اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ اینجنی ڈیزائنی فارم مشکل پیڈ فارم سے آج میں آپ کو سی ویر ٹیکس فائل ٹو ایکسل اور ایکسل سے آٹو کیڈ کے اندر ڈیریکٹ بیس کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اسٹنگ نارتنگ ٹوڈی پوائنٹ اسٹنگ نارتنگ ایلیویشن اور اسٹنگ نارتنگ آپ کو انسل ایلیویشن وغیرہ سب کی متعلق میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے آٹو کیڈ کے اندر ڈیریکٹ بیس کر سکتے ہیں پہلا پروگرام ہے اسٹنگ نارتنگ فارمیٹ فائل کا کہ آپ اس کے ٹوڈی پوائنٹس کو فائل کو کیسے ایکسل کے اندر پہلے امپورٹ کریں گے اور اس کے بعد آٹو کیڈ کے اندر پیسٹ کریں گے تو یہ اس قسم کی آپ کے پاس انسٹومنٹ کی سی وی ایس فائل ہوتی ہے کامڈ ایلیویٹڈ جس رہا یہ کامڈ ایلیویٹڈ فائل ہے آپ کے پاس نارتنگ اسٹنگ دونوں اس میں پوائنٹس ہیں تو آپ کنٹرول کر کے اس کو ادھر سے کپی کر لیں ٹیکسٹ فائل کو اور ایکسل کے اندر آتے ساتھ ہی آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرنے کے بعد پہلا کالم آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد ڈیٹا اور کالم ٹو ٹیکس کے اندر چلے جائیں اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ ڈیلیویٹڈ سیلیکٹ آٹومیٹک ہوا ہوگا آپ ادھر سے اس کو نیکسٹ کر دیں اور آگے کومہ کرنے کے بعد آپ ادھر سے جتنے بھی کالم بنانا چاہتے ہیں بنانے کے بعد نیکسٹ اور فنش کر دیں تو یہ آپ کے جتنے بھی کوارڈنیٹس ہیں یہ سارے آپ کے کالم کے اندر آ جائیں گے ٹیکسٹو کالم کے اندر تو یہ سیلیویٹس فائل آپ کی ایکسل کے اندر امپورٹ ہو جائے گی اب ادھر سے آگے آپ نے اس کو آٹوکیٹ کے اندر پلوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کا فارمیٹ و اگرہ بنا لیں اس کا ٹیکسٹ اور اس کی لائنز و اگرہ لگانے کے بعد سیریل نمبر و اگرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں تاکہ یہ آپ کے پاس فائل ایکسل کے اندر محفوظ رہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح آپ آگے اس کے دو سیل میں بنا جاتا ہوں دونوں کا کام ایک ہی ہوئے گا دو مختلف قسم کے فارمیٹ ہوئیں گے پلوٹ آٹو گائٹ پس میتھڈ یہ آپ کے پاس آئے گا آپ اس میں سے سب سے پہلے اس ٹین اس اکلٹو لگانے کے بعد انڈ ڈبل کاما سنگل کاما پھر ڈبل کاما انڈ لگانے کے بعد نارت کو آپ سیلک کر دیں اس کے کالم کو تو یہ فارمیٹ آپ کے پاس آ جائے گا آٹو گائٹ کے اندر پلوٹ کاما اور اسی طریقے سے سیم میتھڈ سیکنڈ میتھڈ آپ کے پاس یہ اسی طریقے کا دونوں کا ایک ہی کام ہے اور یہ دونوں ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ میتھڈ آپ کے پاس ادھر آپ کارنر کو پر آ جائیں اور مور فنکشنز کے اندر چلے جائیں آپ کے پاس ہرمولہ باہر کھول جائے گی آپ اس کے اندر سیکنٹینیٹ کو آپ سرچ کر کے اوپن کر دیں اور سب سے پہلے کالم کے اندر آپ اس چینگ سیکنڈ کالم کے اندر کاما لگانے کے بعد نارتنگ آپ سیکنڈ کر کے اوکے کر دیں تو یہ بھی آپ کے پاس اسی فارمیٹ کے اندر جائنٹ ہو جائے گا جس طریقے سے آپ کے پاس پہلا فارمیٹ ہم نے کیا تھا تو اس کو اینڈ تک آپ نے کپی کر دینا دونوں فارمولوں کو یہ دونوں فارمولے آپ کے پاس سیم ٹو سیم کام کریں گے ابھی آپ ادھر سے پورے کالمز کو آپ سیکنٹ کر لیں اور ادھر سے کپی کریں آٹوکیٹ کو اوپن کر لیں اس کے اندر جو بھی آپ لیئرز وغیرہ پوائنٹس کی اور لائنز کی آپ نانا چاہتے ہیں اس کو آپ کر لیں اور اس کے کلرز وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے سیٹ کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے بعد آنے کے بعد آپ فارمیٹ میں آ جائیں اور پوائنٹ ایسے چوز کر لیں اپنا جونس ابھی یہ کرنے کے بعد آپ اوکے کر لیں اور ڈراؤ کے اندر آئیں اور آتا ساتھ ہی پوائنٹس اور نیچے ملٹیپل پوائنٹس ہیں آپ ملٹیپل پوائنٹس کے ٹیپ کو آپ سیکلک کر لیں اور اس کے بعد کمانڈ بار میں آنے کے بعد آپ پیسٹ کردیں آ دیکھیں گے کہ آپ کپا پاس جو آپ نے وہ در فار پہ کپی کیا تھا اور اس کے بعد آپ زوم ایکسینٹ کر دیں جو بھی ڈیٹ اپنے کپی کیا تھا اگر آپ کے سامنے وہ پوائنٹ کی شکل میں جو اسے بھی points آپ نے ادھر سے select کیا تھا وہ آ جائیں گے اسی طریقے سے رہا میں آنے کے بعد points اور میں دوبارہ یہ آپ کو method کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپ points گئیں گے تو یہ آپ جتنے بھی points آپ کے اس points کو coordinates کریں گے وہ سارے آ جائیں گے اسی طریقے سے second method جو ہم نے کیا تھا اس کو آپ copy کر لیں اس کے ذریعے میں ادھر سے آپ نئی layer بنا دیتا ہوں polyline lines کی جو بھی آپ layer بنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کی layer بنائیں اور بنانے کے بعد آگے اس کو paste کر دیں layer کو select کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب دیجئے اس کے بعد ادھر سے آپ پیل پولی لین آپ select کر لیں یا کمانوار میں پیل لکھنے کے بعد اس کو paste کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے وہی coordinate اسی points کے اوپر سیم ٹو سیم جائے کے پلاٹس ہو گئے ہیں polyline کی شکل میں اور آپ اس points کو آپ click کریں گے تو یہ جذر جذر پوائنٹ لگو ہوں گے وہ جذر سے آپ کو بتایا گا اسی طریقے سے اس کے اندر آپ یہ lines وغیرہ اور points لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر lines لگانا چاہتے ہیں تو L line کی command لے لیں اور لینے کے بعد direct command میں آکے آپ paste کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے انہیں points کے اوپر یہ کوئی line لگ گئی اور یہ line آپ کا پاس separate ہوئے گی point to point اور یہ continue نہیں ہوگی اسی طریقے سے یہ آپ کام کر سکتے ہیں دوسرا point anyz space deleted اگر فائل آپ کے پاس ہے پہلی command deleted تھی دوئیے اب دوسری space deleted جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پاس مختلف outside narthing sting elevation وغیرہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں تو ادھر سے 2042 pages ہیں تو اسی طرح آپ control لے کریں اس کو اور ادھر سے اس کو آپ copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد same to same آکے جس طرح پہلے آپ نے excel کے اندر paste کیا تھا آپ اس کو paste کر رہے ہیں اور دوسرے جس column کے اندر یہ text لکھا ہو ہے اس column کو آپ ادھر سے select کر لیں پورا کا پورا column کو اوپر سے لے کر جیدے تک end تک آپ کے coordinates لکھے گئے ہیں سب پورے columns کو ایک single column کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد data text column میں آئیں گے تو second number کے اوپر fix virth آپ کے پاس selected ہے آپ ادھر سے next کر دیں اور نیچے آپ اس کو کریں گے scroll down کریں گے تو یہ آپ کو سامنے مختلف columns بنی ہوں گے اس کی ورث وغیرہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی column آپ ادھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ text آپ کا ان columns کے درمیان میں آ جائے یہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مختلف column جہ در آپ کلک کریں گے ادھر آپ کے پاس line adjust ہو جائے گے تو یہ اسی طرح columns کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں گے select ہو جائیں گے جو fall to lines ہوئیں گے ان کو آپ اس سے ختم کر سکتے ہیں next کر دیں اور next کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ اس کو check کر لیں اور check کرنے کے بعد درس کو finish کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کو پورے کو پورے text کے اندر آگئے ہیں اسی طریقے سے ابھی آپ اوپر جتنے بھی آپ کا پاس جو exit text ہو جا رہا ہے آپ اس کو جیسے delete کر دیں and تک جو بھی آپ کا پاس جس کی آپ کو requirement نہیں ہے ضرورت نہیں ہے آپ continues کو کر لیں ایک ہی cell کے اندر ڈی وائز یہ تطریب سے تاکہ آپ کو auto guide کے اندر plot کرتے ہوئے کسی قسم دکھا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طرح اوپر جو اس کے چیزیں تھی columns و ایکسٹر columns وغیرہ جن کو آپ نہیں رکھنا چاہتے دس اس کو آپ bleed کر دیں اب یہ میں پاس یہ آگئے ہیں اسی طریقے سے آپ اس پر right click کر کے format cell کے اندر جا کے اس کا table وغیرہ lines وغیرہ جو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا لیں اس کی اور اس کو اپنے computer کے اندر save کر دیں اس طریقے سے یہ آپ کے file excel کے اندر cvs space delimited file کو ابھی ہم نے adjust set کیا اور اسی طریقے سے اس کا same to same وہی process جو ہم نے پہلے کیا تھا پہلا format آپ کے پاس is equal to string and double comma single comma double comma اور اس کے بعد north کو آپ select کر کے and تک paste کر دیں جتنا بھی column آپ کو پاس ہیں اور اسی طریقے سے same to same دوسرے number کے اوپر is equal to کرنے کے بعد more function اور continent کو آپ ادھر سے select کر کے open کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں دونوں method آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے columns کے اندر listing کو select کرنا ہے اس کے بعد نارتنگ کو کرنا ہے دونوں طریقوں کے اندر تو اسی طریقے سے یہ formula دوسرا والا بھی میں نے لگا دیا ہے لگانے کے بعد end تک paste کر دیں اسی طریقے سے جو پہلی line ہم نے لگائی تھی formula کی اس کو ادھر آپ end تک اس کو آپ double click کر کے copy کر لیں select کرنے کے بعد اور اسی طرح points style جو بھی آپ در سے points کے دینے چاہتے ہیں دے دیں اور drag اندر جانے کے بعد multiple points کو آپ select کر لیں اور command bar میں paste کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورے کا پورے coordinate points اسی طرح ڈھا ہو گئے ہیں اور اس کو آپ region کی command لے لیں اور چھوٹا کر دیں points کو points کے setting بھی آپ چینی کر سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe پیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے same to same دوسری format جو ہم نے بنایا تھا یہ دونوں format آپ ایک قسم کے اس پہ آپ جو بھی مقام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں same to same ان دونوں format میں میں آپ کو لیدہ لیدہ اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ کسی قسم کے ان دونوں format کے اندر فرق نہیں آتا یہ ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو easy لگتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح just a command لے کے polyline آپ لگائیں گے تو یہ total آپ کے سامنے coordinates بھی آپ کے سامنے command bar کے اندر آ جائیں گے اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کے اندر جو بھی lands وغیرہ لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ color change کر کے وہ land کی command لے لے اور وغیرہ لیچس کو paste کر دیں تو اسی points کے اوپر آپ کی land بھی ڈرہ ہو جائے گی تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ دو قسم کا format میں نے آپ کے سامنے complete کیے 2d points اور 2d line کے مطلق اسی طریقے سے next آگے جو آپ میں بتاؤں گا وہ 3d کے مطلق ہوئے گا کہ آپ any z comma delimited file جس کے اندر nothing sting اور elevations بھی ہوئیں گے تمہیں کو آپ cases کو polyline اور اس کو commands 3d command بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ کار وہی file آپ open کر لیں open کرنے کے بعد control لے کرنے کے بعد اس کو copy کر لیں complete file کو اور Auto guide کے اندر آنے کے بعد excel کے اندر آنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے paste کر دیں اور پہلا column آپ select کر لیں اور select کرنے کے بعد end تک اور اسی طرح data اور text to column کے اندر جا کے delimited کو select کرنے کے بعد next اور comma اور ادھر سے آپ column وغیرہ کو اپنا چیک کر لیں نیچے تک adjust کرنا ہے land وغیرہ کو کرنے کے بعد next کر دیں اور finish کر دیں ادھر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے text to column آگئے ndz کے اسی طرح آپ اس کا جو بھی format وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ بنا دے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اسی طریقے سے اس کے دونوں format میں یہ پورے کا پورے آپ کو دونوں قسم کے format میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس سمجھنے میں ایزی ہو آپ کو یہ ابھی ہم جو points اور لائن لگائیں گے یہ 3D لائنز ہوئیں گی اس کے لیے سب سے پہلے اس ڈبل کاما سنگل کاما and northing اور اسی طرح ڈبل کاما سنگل کاما کرنے کے بعد elevation کو آپ select کر لیں یہ تینوں format آپ کے سامنے جس طرح آپ نے ادھر northern listing کی تھی اسی طریقے سے same to same working کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ elevation کو بھی select کر لیں گے اسی طریقے سے same to same second method کے اندر بھی continate کے اندر آپ ادھر سے اس کو open کر لیں اور سب سے پہلے آپ اسٹنگ کو select کر رہے ہیں کاما لگانے کے بعد آپ ناردنگ کو select کر رہے ہیں پھر single کاما لگا دیں اس کے بعد آخری ٹیکس کے اندر آپ elevation کو کرنے کے بعد اس کو open کر دیں اور end تک فارمیرے کو paste کر دیں اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ پہلے جو format تھا آپ سے ادھر سے copy کر لیں اور ہوئی same to same آپ format کے اندر آ جائیں پوائنٹ اسٹائل کو آپ ادھر سے کر رہے ہیں اس کا colors وغیرہ اور draw کے اندر آنے کے بعد multiple points کو آپ select کرنے کے بعد paste کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے 3D points ادھر draw ہوتے جا رہے ہیں x y اور z کی شکل کے اندر جو بھی آپ نے ادھر فائل پڑی تھی اس میں آپ کے پاس serving کی جو فائل تھی اس کے اندر nd z یا topographic کی جو بھی فائل تھی وہ پوری کی پوری آپ کے سامنے ادھر draw ہو گئی اس طریقے سے آپ point کو آپ select کر کے اس کی ID کی command لے رہے ہیں تو یہ نیچے آپ کو command bar میں اس کے requirements بھی بتایا گا اور multiple point کو select کرنے کے بعد list کی command لے کے بھی آپ ادھر سے x y z تین او چیزیں ادھر سے اس کو check کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان کے اندر same to same دوسرا format آپ اس کو end تک select کرنے کے بعد copy کر لیں اور ادھر سے circular select کر لیں اور 3D poly 3D poly کی command آپ نے لینی ہے آپ کے سامنے آ جائے گی جب آپ کریں گے اور ادھر سے اپنے right click کر کے command bar میں اس کو paste کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ 3D poly line لگ رہی ہے انہی points کی اوپر x y اور z کی اندر آپ اسی طرح working کرتے ہیں اپنی یہ line اس کے اندر draw کر سکتے ہیں اگر آپ کو requirement ہے تو اب یہ آپ اس کا اگر 3D view وغیرہ بھی دیکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو بلکل اسی طرح نظر آئے گی آپ right click کر کے orbit کو میں دس open کر کے میں آپ کو check کراتا ہوں آپ یہ orbit کو میں نے لیا اور ادھر سے آپ یہ دیکھے zoom لیں گے تو یہ آپ کے سامنے points اوپر اور نیچے اسی طرح ان کے اندر جو lines وغیرہ جس طرح تھی میں آپ کے coordinates وغیرہ تھے وہ پوری کے پوری draw ہو گئی ہے اور یہ 3D points اور 3D poly line یہ آپ کے سامنے آپ اسی طرح اس کو draw کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ کو پاس number 4 کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس end نسل comma delimited file ہے اور اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں cross section کی end نسل کی comma delimited file ہے جس کے اندر کے elevations اور distance وغیرہ اور اوپر rda copy control کرنے کے بعد سب کو select کرنے کے بعد آپ copy کر لیں اور same to same آنے کے بعد آپ paste کر رہے ہیں پہلا column آپ select کر لیں جس کے اندر text لکھا ہوا ہے draw جانے کے بعد text to column اور fix width کے اندر آنے کے بعد next کر دیں اور دوسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر comma delimited space file ہے تو اس کے اندر comma بھی لگا ہوا اور space بھی ہے تو اس کے اندر آپ نے extra دو column override کرنے کے بعد next کرنے کے بعد finish کر دیں ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے columns comma جو تھا وہ آپ کا الادہ ہو گیا اور text وغیرہ آپ کے الادہ آگئے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ جو پر rd آپ کی ڈبل لکھی اس کو merge کر کے merge sell کرنے کے بعد اس کو آپ single cell کے اندر لیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ آپ ادھر سے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس comma space delimited file تھی nsl کی جس کو ہم نے convert کی آرٹو گائٹ excel کے اندر تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ files کو جو بھی ہوئے گی فارمیٹ یہ مختلف قسم کو فارمیٹ لیکن سب کا طریقہ سیم ٹو سیم ایک ہی جیسے ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے جب nsl distance اور elevation کو اپنے پلوٹ کرنا تو اس کے لیے سیم ٹو سیم وہی method جو ہم پیچھے practice کرتے ہیں سب کی distance اور end والا اسی طریقے سے آپ یہ آپ کے سامنے میں working کرتا جا رہا ہوں آپ اس کو ادھر سے کرنے کے بعد end تک paste کر دیں اور دوسرا continuit کا یہ فارمیولا میرے سامنے آئے ہو آپ search کر لیں ادھر سے اور کرنے کے بعد distance comma elevation لگانے کے بعد second format بھی آپ نہ دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ فعل آگئی یہ آپ کی ٹوڈی فعل ہوئے گی یہ ٹری ڈی پوائٹس نہیں ہوئیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح پہلے ڈی کے ڈی کے ڈی کے ڈی کو آپ copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد ان کے پوائنٹس کو لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پوائنٹس کو آپ ہی دوسرا select کر لیں جونسا ہی پوائنٹ آپ لگانا چاہتے ہیں اور draw کے اندر آنے کے بعد وہی پوائنٹس multiple پوائنٹ کو آپ ہی دوسرا select کر رہے ہیں اور command bar میں آنے کے بعد آپ اس کو paste کر دیں اور zoom extend کر دیں تو یہ آپ کو سامنے پوائنٹس آ جائیں گے آپ کے وہ اسی طریقے سے آپ اس کی لین بھی لگانا چاہتے ہیں لین یا poly لین تو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ پی ال انٹر لکھ کے انٹر کر دیں اور اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے لین آ جائے گی اسی طریقے سے آپ zero کامہ zero کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر center line بھی آپ کی لگ جائے گی جس طرح cross section ہے پورا فارمیر تو یہ آپ کے پاس right left side کے پورے نسل سارے آگے list کی command میں آپ جا کے اس کے distance وغیرہ کوئی بھی دل سے آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے نیکسٹ فارمیر آپ مائنٹس لگانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی لین لگانا چاہتے ہیں اس کو اوپر poly لین لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل میں میں نے آپ کو تینوں قسم کو فارمیر بتائے ہیں کہ آپ ایکس وائی اور ناردنگ اسٹنگ اور ایکس وائی زیڈ ناردنگ اسٹنگ الیویشن تینوں قسم کو فارمیر کو آپ کیسے آٹوکائٹ کے اندر پہلے ایکسل کے اندر convert کریں گے سی وی ایس فائل کو اور اس کے بعد آپ آٹوکائٹ کے اندر plot کریں گے تو اس طریقے سے یہ آپ پیر پورا پورا کام کرنا ہے سارا کا سارا اس طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اپنی جو بھی فائل سروے کی ہے تو اس کو آپ آٹوکائٹ کے اندر اور ایکسل کے اندر convert کر کے آٹوکائٹ کے اندر آ کے پلات کر سکتے ہیں یہی پورا سی وی ایس فائلز اور ایکسل سے آٹوکائٹ کے اندر ڈائریکٹ ویس کا پورا کا پورا مینویل یہی طریقہ کار ہے اسی طریقے کو آپ اسنمال کرتے ہوئے کام کریں گے اس کے بعد آگے پی پوائنٹ ناردنگ اسٹنگ الیویشن یہ سٹوشن اور الیویشن میں پاس یہ جو اینیز ایٹ ہم نے کراس سیکشن پڑھے تھے مختلف ویریہ کے اندر جو جو کہ ہم نے اینیز ایڈ کے اندر پڑھے تھا سارے اس کی فائل کو ہم نے ادھا سے ٹیکس فائل کے اندر کاپی کیا اور اس کو ادھا سے ایکسل کے اندر آپ پیسٹ کر دیں ٹھیکہ کار سیم ٹو سیم ڈیٹا ٹیکس ٹو کالن کن در جانے کے بعد کاما لگا دے اور ادھا سے کالنس کو چیٹ کر لیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے نمبر ناردنگ اسٹنگ ایلیویشن ویڈسکرپشن وغیرہ آ جائیں گے آپ ادھا سے اس کا فارمیٹ جو بھی نام ہے آپ پر اسٹنگ ناردنگ ایلیویشن وغیرہ آپ ادھا سے انٹر کر دیں اس کا اور اس کا کالن وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اس کا بھی ہوئی سیم ٹو سیم فارمیٹ کہ آپ ایز اوکل ٹو کریں گے پہلے اسٹنگ اس کے بعد اینڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اینڈ کے بعد ناردنگ اسی طریقے سے کاما تکانے کے بعد آپ ایلیویشن تینوں قسم کے فارمیٹ کو سین ٹو سیم جوائنٹ کر لیں گے ایک ہی جگہ کے اوپر یہ آپ کے سامنے اور اسی طریقے سے دوسرے فارمیٹ کے اندر بھی کوئنٹینیٹ کے اندر جانے کے بعد آپ پہلے اسٹنگ سنگل کاما اس کے بعد ناردنگ پھر کاما اس کے بعد ایلیویشن کو آپ سیلیکٹ کر کے دونوں میں سے جو سو بھی طریقہ آپ کو ادھا سے سوٹیبل لگتا ہے ایزی لگتا ہے آپ دونوں طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد کلرز وغیرہ اپنا سیلیکٹ کر لیں فارمیٹ کے اندر جانے کے بعد پوائنٹ اسٹائل وغیرہ اور ڈرا کے اندر چلے جائیں پوائنٹس اور ملٹیپل پوائنٹ کرنے کے بعد کمائنڈ بار میں آپ پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرنے کے بعد یہ بھی آپ دیکھیں گے پوائنٹس سے جیسے پلات ہو رہے ہیں اور زوم ایکسٹینڈ کر دیں زائد انٹر ای انٹر تھی آپ دیکھیں گے یہ ہے میرے سامنے پورے جو ہم نے اینا سال پہلے تھے ایک پورشن کے تو پورے کا پورے یہ ڈرا ہو گئے اور اس کی آپ نائنٹیز اور سارا کوئی ادھر سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا سکیل وغیرہ اور جو کچھ بھی ہے ایسی طرح میں آپ کو دوبارہ پلات کر کر دکھاتا ہوں مختلف پوائنٹس شیخ کے اندر آپ ادھر سے جون سے بھی اس کا پوائنٹس چینج کریں گے وہ آپ کو پوائنٹ رہا ہو جائے گا ڈرا اپنے پوائنٹ ملٹیپل پوائنٹ کوئی کرنا ہے اور رائٹ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ آپ کے سامنے پوائنٹس سٹ رہا ہوتے جا رہے ہیں جیسے طریقے سے وہ پوائنٹ کا ڈیٹھا تھا آپ اس کو ادھر سے ریجن کر لیں یا پوائنٹ سٹھائل کر دے آنے کے بعد ادھر سے پوائنٹ کا ٹیکس سٹھائل چینج کر دیں تو یہ آپ کو پاس پوائنٹ کی شکل واضح ہو جائے گی اسی طریقے سے دوسرا سیکنڈ فارمیٹ آپ آنے کے بعد ادھر سے کلک کر لیں اور ٹری ڈی پولی لائنس کی لگا دیں ٹری ڈی کمانڈ بار میں ٹری ڈی پولی آپ نے انٹر کرنا ہے ٹری ڈی پی او ایلو آئے آپ نے لکھ کے انٹر کر کے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ٹری ڈی پولی لائن اسی طریقے سے انہی جس طریقے سے پڑے گئے ہیں اور یہ آپ کے پاس پوائنٹ کی شکل موجود ہیں تو یہ آپ کے سامنے ڈراؤ ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ پوائنٹس وغیرہ آپ کے جو جو اسے پوائنٹ جس طرح جا رہے تھے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ اس طرح لگانے کے بعد ایکس وائی زیڈ یا اینی زیڈ جو بھی پوائنٹس یا پولی لائنس کو آپ نے ڈراؤ کرنا ہے تو یہ سیم اسی میٹھڈ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو میکسیمم پوری اس کے طریقہ کار جتنے بھی فائلز وغیرہ ہوتی ہیں اس آپ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنے پوائنٹس کو اور اپنی لائنس وغیرہ کو ایکسل کے اندر سے لے کے آٹو گائٹ کے اندر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اسی کمپلیٹ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ لینڈ کی کمانڈ لے لیں اور لینڈ کو بھی آپ لگائیں گے تو یہ تھری ڈی لائن آپ کی ادھر لگے گی اور اسی طریقے سے جو سی بھی چیز جس فار ویڈ میں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کا کلر دے دیں لیئرز میں کام کریں سارا پہلے لیئرز بنا لیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی پیسٹ کیا کریں تاکہ آپ کو آگے آسانی ہی ہر چیز کے بارے میں تو اگر اسی طریقے سے آپ میرے پیج کے اوپر رہے ہیں چینل کے اوپر اور ویڈیوز کے اندر کالم میں جائیں گے تو آپ کو کافی سارے اور بھی اس قسم کی انفارمیٹیوز ملیں گی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ